میں ہوں غزالہ سالے آج آپ کو ایک افسوسناک خبر دیتے چلیں جہاں کوٹلی ستیاں میں ایک دلخراش واقعہ پیش 14 سالہ شادی شدہ خاتون کی موت مواما بن گی تفصیلات چانتے ہیں کوٹلی ستیاں سے ہمارے نمائندے نوید احمد ستی سے جی نوید احمد ستی کیا تفصیلات ہیں جی کوٹلی ستیاں کے علاقہ کامرہ چفار میں آمنہ کی قبر کشائی کا معاملہ علاقہ مجسریٹ و سیول جج کوٹلی ستیاں جواد عالم قریشی کی عدالت میں دی گئی قبر کشائی کے لئے درخواست ورسمات 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی اس مقبر کوٹلی ستیاں کوچہری میں اہلیان برہت سبیت تحصیل کوٹلی ستیاں کے دیگر علاقوں سے عوام علاقہ نے آمنہ بی بی کی موت پر شدید دکھ اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے معاملہ کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لئے جمع ہوئے اور برپور مطالبہ کیا ہے کہ آمنہ کی موت سے اس علاقے میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں اور پوسٹ مارٹم کرایا جائے اس موقع پر پیر ہمایوں ماسٹر اکرام ستی اور دیگر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اصل حقائق سامنے لائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اس کی تحقیقات کرانا جاتے ہیں اور پھر 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 ہمارا ان سے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری بیٹی کو انہیں زبردستی جو کچھ کی کیا ہے اس کا پورتماسہ مسئلہ ہے ہماری بچی کے ساتھ جو دیاتی ہوئی ہے ہم اس کی پورت زہر نظامت کرتے ہیں اور صاف شفاف اس کی تحقیقات کو مطالبہ کرتے ہیں اور درددر رکھنے والی شخصیات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آمنہ کو انصاف دلانے کے لیے میدان عمل میں